نمسکال دوستو ABP News لوک نیتی CSDS کا نیا ایجٹ پول سامنے آیا ہے اس کے مطابق مدھے پردیس راجستان اور چھتیسگڑ میں پچھلے کچھ دنوں میں بڑے ہیر فیر ہوئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدھے پردیس کی مدھے پردیس میں BJP نے مومنٹم پکڑ رکھا ہے یہاں ایک طرف BJP سے شیورات سنگھ چوہان کا چہرہ ہے اور ان کے سامنے ایک دو نہیں بلکی پورے تین چہرے ہیں یہ ہیں جوتی راجت تیسندیا، کبنلات سنگھ اور دگویجے سنگھ پھر بھی پندرہ سال سے لگاتار سرکار چلا رہے شیورات کونگریس کے تینوں بندروں پر بھاری پڑ رہے ہیں میں ان کو بندر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان تینوں کی آپسی لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی اور وہ کہانی تو آپ نے سنی ہی ہوگی جس میں دو بندروں کی لڑائی میں بلی موسی فائدہ اٹھا جاتی ہے مدھے پردیس میں بھی وہی ہو رہا ہے تین بندروں کی لڑائی میں شیورات ماما فائدہ اٹھا رہے ہیں مدھے پردیس میں کل دو سو تیس سیٹ ہیں اور لیٹیسٹ ہوئے ایجٹ پول کے حساب سے بی جے پی کو اکتالیس پرسنٹ، کونگریس کو چالیس بی ایس پی کو چھ پرسنٹ اور انہ کو تیرہ پرسنٹ ووٹ مل رہے ہیں اس ووٹ پرسنٹ کے حساب سے کیلکولیشن کی جائے تو بی جے پی کو ایک سو گیارہ سے ایک سو اکیس سیٹ کونگریس کو سو سے ایک سو دس اور انہ کو چھے سے بارہ سیٹ ملتی نظر آ رہی ہیں ابھی کے حساب سے مدھے پردیس میں بی جے پی ہی سرکار بنا رہی ہے شیورات سرکار کی پندرہ سال کی انکمبینسی کا فائدہ کونگریس اٹھاتی نظر نہیں آ رہی یعنی یا تو پچھلے پندرہ سال میں مدھے پردیس میں بہت کام ہوئے ہیں یا وہاں بھی بکس بہت ہی کمزور ہے دوستو مدھے پردیس کی ایک بات بڑی پرسید ہے وہی ہے کہ کونگریس کے ٹکٹ باٹنے سے پہلے جتنے بھی سروی ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ کونگریس ہی جیتی ہے اور جیسے ہی کونگریس اپنے امیدواروں کے نام فائنل کرتی ہے کونگریس ہارنے لگ جاتی ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سروی جو ہم نے آپ کو ابھی دکھایا ہے یہ اکٹوبر کے آخری سبتہ کا ہے اور کونگریس نے اس کے بعد ہی اپنے امیدواروں کے نام فائنل کیے ہیں یعنی ٹکٹ بٹوارے کے ساتھ ہی کونگریس میں فوٹ پڑ چکی ہے اور اب یہاں سے کونگریس کا ووٹ پرسینٹ کم ہوتا چلا جائے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ان کا خود کا اتحاس کہہ رہا ہے دوسرا پردان منترے نرندر موڈی نے بھی ابھی تک مدھے پردیش میں اپنی ریلیاں شروع نہیں کی ہیں جیسے ہی یہاں ان کی ریلیاں شروع ہوتی ہیں یہ انتر بھاجپا کے پخش میں بڑھتا چلا جائے گا اب بات کرتے ہیں مدھے پردیش سے الگ ہوئے راجہ چھتیس گڑ کی چھتیس گڑ سن دو ہزار میں مدھے پردیش سے الگ ہوا تھا نیا راجہ بننے کے بعد کونگریس کے اجیت جوگی دو ہزار سے دو ہزار تین تک چھتیس گڑ کے مکہ منتری رہے اور اس کے بعد سے لگاپار بی جی پی کے رمن سنگھ وہاں سے مکہ منتری بنتے آئے ہیں حالانکہ اب اجیت جوگی کونگریس سے الگ ہو کر جنتہ کانگریس نام کی اپنی نئی پارٹی بنا چکے ہیں اجیت پول کے مطابق چھتیس گڑ میں جنتہ ایک بار پھر رمن سنگھ پر بروشہ جتا رہی ہے سروے میں بی جی پی کو 43% کونگریس کو 36% اور اجیت جوگی گٹ بندھن کو 15% ووٹ ملتے نظر آ رہے ہیں اجیت جوگی کا مائی وطی اور باقی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ بنا گٹ بندھن کونگریس کے لیے بہت بڑا خطرہ شابیت ہو رہا ہے سروے کے مطابق کل 90 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 52 سے 60 کونگریس کو 17 سے 33 اور اجیت جوگی کو 2 سے 4 سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں یعنی مدھے پردیش کی طرح 36 گڑ کو بھی کمل بہت پسند ہے اب بات کرتے ہیں راجستان کی راجستان کے بارے میں کبھی کسی کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا یا ہر پانچ سال بعد فرکار بدلتی ہی بدلتی ہے اور اسی طرح اس بار راجستان میں بھارتے جنتہ پارٹی کو بڑا جھکا لگ سکتا ہے اور وشندرہ راجے کی ہاتھ سے کرسی نکل سکتی ہے راجستان کے 45% مدھاتا کونگریس کے پخش میں ہیں 41% بی جی پی کے پخش میں اور 14% انہیں چھوٹی پارٹیوں کے پخش میں کھڑے نظر آ رہے ہیں ایجیٹ پول کے مطابق کل 200 سیٹوں میں سے بی جی پی کو 79 سے 89 سیٹ کونگریس کو 104 سے 116 سیٹ اور انہیں کو 3 سے 9 سیٹ مل سکتی ہیں پر یہاں بھی کونگریس کے بیتر گھما شان مچا ہوا ہے سچین پائلیٹ اور اشوگ گہلوت کے بیچ لڑائی اور موڈی جی کی ریلیوں کے چلتے اگر راجستان اپنا پانچ سال بعد فرکار بدلنے کا ریکورڈ توڑ دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تھنے بات